بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا آلہ ہے دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خریصے ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ بہت احسان بہت مزیدار اور بہت جلدی بننے والی رسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ سوڈی کے رسکلوں کی رسپی شیئر کریں گے جو بہت ایزی ہے اور آپ بلیو کریں گے بہت مزی ہے ہم نے تو ایسے ٹرائی پہلے بھی گئے ہوئے ہیں لیکن آج آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ یہ رسپی شیئر کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہم نے تین کپ پانی لے لیا ہے تین کپ پانی میں ہم نے دھیڑ کپ سینی ایڈ کی ہے آپ چاہیں تو چینی زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دو ہم نے کر لیا ہے سبز علاچیاں ایسے کھول کے کے بعد میں ہم ایسے اٹھا کے نکال دیں گے اب ہم نے کڑا ہی لے لیا ہے اب تک ہم نے فلیم آن نکھی اس کو ایسے ہم نے چھلے کو اوپر چڑا لیا ہے اس میں ہم نے کر دیا ہے آدھا کلو دودھ آئیڈ اس میں ایک کپ بھر کے ہم سوچی کا آئیڈ کریں گے اچھا ایک بات آپ نے یاد رکھیں گے یہ ٹھنڈے دودھ میں سوچی کو اچھی جڑا میکس کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹسلی بگیرانا بنی اگر گرم دودھ میں آئیڈ کریں گے سوچی کو تو گھٹسلیاں بنیں گی جو آپ کو بعد میں ہم نے کھٹسلیاں بنانے میں بہت پرابلم کریں گے کیوں کہ وہ پھرنا جب آپ ان کو ایسے گول کرتے ہیں تو کھل جاتے ہیں وہ پکانے میں کھل جائیں گے جب فرائیں کرے گے تب کھل جائیں گے آپ تو اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے سوچی کو آئیڈ کرتے ہیں ساتھ اس کو میکس کرتے ہیں تو اب ہم نے اس کی فلیم یہ آئیڈ کرنے کے بعد ہم نے فلیم آن کرنی ہے تو اس کو گھٹسلیاں لیتے ہیں آئیڈ کر آپ کو دکھاتے ہیں اچھا اس کو ہم ایک دم بلکل بھی دودھ میں آئیڈ نہیں کریں گے ایک دم سارا آئیڈ کر دیں گے تو وہ میکس بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے تو اب ہم نے سوچی کا جو ایک اب لیا تھا آدھا گلو دودھ میں وہ ہم نے سارے کا سارا اس میں ڈالیا ہے تو اب ہم کر لیتے ہیں اب ہم نے اس کو پکانا ہے تقریباً پانچ سے سات مٹ یا تب تک پکا لیں جب تک یہ دیکھیں آپ کے سامنے بڑا پیارا سا جیسے ہم کھویا بناتے ہیں دیکھ لیں تو اس کو ہم نے بہت زیادہ تھک نہیں کر لینا بہت زیادہ تھک کریں گے پھر بھی یہ رسکولے کھل جاتے ہیں یا بہت ٹائٹ ہوں گے اس کو ہم نے تھوڑا سا نرم ہی رکھنا نہیں جیسے کھویا ہوتا ہے جیسے ہم نے دیکھ لینا تو اب ہم اس میں تھوڑا سا چار سے پانچ چمچ ہم اس میں جاتون کا تیل آئیت اگر آپ کے پاس کی ہے یا دیسے کی ہے یا کچھ دوسرا ہے نہیں ہے کوئی چیز تو آپ آئل بھی ایڈ کر لیں ہم نے اس میں چار سے پانچ چمچ جاتون کے تیل تو اس کو بھی اچھی طرح کر لیتے ہیں تو اب یہ ہمارا تقریبا جو ہم نے ایک کھویا سب نئے اس کا سوچی کا اس کو ایک بولمند کر لیتے ہیں اس کو ہم بولمند کرنے کے بعد تھنڈا کرنے کے بعد اس کو ہاتھوں کے ساتھ اچھی درہ مسل لیں گے بلکل اچھی درہ ہم نے یہ آپ کے سامنے جیسے ہم اس کی کریں اس کو آپ نے ایسے ہی کرنا اٹھے کی طرح جسے اٹھا گونتے ہیں ویسے آپ نے اس کو بہت اچھی گونتے لینا ہے یہ بھی ایک ٹرک ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ پھر بھی راسگولہ آپ کے نہیں بنیں گے تو اب ہم آپ کو ایک راسگولہ بنا گے دکھا جاتے ہیں اس ہی طرح ہم نے سارے بنا لیں تو جو جو کلر ہم آپ کو دکھائیں گے وہ بھی بتا دیتے ہیں اب ہم نے تھوڑا سا اپنا جو مٹیریل بچھا لیا اس کو دوبارہ ہم نے کڑائی میں ڈال لیا اور بلکل تھوڑا سا ہم نے یلو کلر لے لیا اور تین چار چمچ ہم نے پانی لیا اس میں کلر کو مکس کر کے اپنے یہ جو سوچی کا ہم نے ایک خلوات اس میں اٹھ کریں گے اس کو بھی ہم تقریبا دو منٹ پکا لیں گے بڑی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو اچھی طرح ہم نے کلر کو مکس کرنے اس میں مطلب یہ ہے کہ اپنا کلر دوبارہ اپنے شیرہ میں ڈال لیں تو یہ کلر نہیں اپنا چھوڑ اگر آپ ایسے کچھا ڈالیں اپنے کچھے بن کی وجہ سے اپنے کچھے بن کی وجہ سے وہ پھر شیرے کو بھی اپنا کلر چھوڑ دیتے ہیں اس میں بھی کلر آ جائے گا تو اب ہم نے اس کو بھی ایک فلیٹ میں نکال لیا ہے اب ہم دوبارہ آگئے ہیں رکھ لیا ہم نے فلیم کے اوپر جو شیرہ ہم نے تیار کیا تھا پہلے ہم نے سب سے پہلے وہ پکا لیا تھا اور اس کو ہم نے رکھ دیا تھا تھوڑا سیٹ پہ دا کے یہ ٹھنڈا ہو جائے کیونکہ اس کو اچھی طرح پکانا چاہیے جو پانی ہیں چینی اپنا کچھا پانا چھوڑا ختم ہو جائے اس میں ہم نے دو سے تین ہلاچیاں اٹ کی تھی ثابت ایسے کھول کے تو وہ ہم نے اب نکال لیا ہے یہ ہمارے باس راشکل لیا ہے بن کے ریڈی ہو گیا ہے کچھ ہم نے یلو کلر کے بنا لیا ہے کچھ وائٹ کے جو وائٹ ہیں انہی میں سے کچھ بچا کے ان کو آئل میں فرائی کریں گے جن کو بہت پیارا سا برون اچھا خاصا ہم ان کو ڈال کر لیں گے تو اب ہماری چاشنی شیرہ تھوڑا ہلکا سا آپ کے سامنے اوبلنا شروع ہو گیا ہے اس میں بابل بننے شروع ہو گیا ہے اس میں ہم نے کہا دیا ہے اپنے راشکل لیا ہے ان کو ہم نے پکھا لینا ہے پانچ سے چھ میٹ مطلب لو فلیم پہ جیسے پانی ہلکا ہلکا اوبلے پانچ سے چھ میٹ پکا لینا ہے پانچ سے چھ میٹ پکا لینا ہے پانچ سے چھ میٹ پکائیں گے تو یہ اچھی جرہ اندر سے جوسی ہو جائیں گے اور بلکل یہ سپنچی بن جائیں گے تو مطلب جیسے بول ہوتے ہیں اگر آپ کو پلیٹ میں اوپر کر چھوڑیں گے تو آپ کو فیل ہوگا لیکن یہ پکانے سے پہلے پکانے کے بعد چھوڑیں گے تو کافی جیدہ وزن ہو جاتا شیرہ کے وجہ اچھا خیر وہ ایک الگ بات ہے تو اب ہم نے اس کو چار سے پانچ منٹ پکانے چار سے پانچ منٹ پکانے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے کسی پلیٹ میں ہم لیں گے تھوڑا ایک بول ہے ہمارے پاس اس میں ہم نکال لیں کیونکہ ہم نے دوبارہ شیرہ بھی اس میں آئٹ کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے اب ہم نے ان کو نکالنا شروع کر لیا کیونکہ ہمارے چھے سے سات منٹ ہو گئے ہیں لو فلیم پہ ہم نے ان کو پکھایا ہے تو ان کو کار لیتے ہیں جی ہم اب ایک بول میں اب ہم نے دوبارہ اس میں شیرہ جو ہم نے رسکولی نکال لیا اس میں آئٹ کر لیا جو شیرہ تھوڑا سب بچا لیا اس میں ہم اپنے گیلو کلر کے ان کو بھی ہم نے چھے سے سات منٹ پکا لینا ہے چھے سے سات منٹ میں پانچ منٹ میں اچھی طرح فل ککو ہو جاتے ہیں اندر تک اور شیرہ میں ویسی اندر تک اس میں بہت خوب بن جاتا ہے تو اب چھے سات منٹ کے بعد ہم اس کو پہلے والے کنٹیرمنٹ کار لیں گے سادہ شیرہ بھی اس میں آئٹ کر لیں گے تمہارے پاس باجے اور چھوڑ دیں گے اس کو آدھا گھنٹا آدھا گھنٹا کے بعد تقریبا آدھا گھنٹا کے بعد ہم آپ کو اس کا رزل دکھاتے ہیں یہ بڑے ہی مزے کے بان کے ریڈی ہو جاتے ہیں دیکھ لیں جی تو اب ہم آپ کو یہ چیک کرو آگے دکھا جاتے ہیں بہت ہی نرم ہے بہت ہی مزے کے ہیں آپ نے ضرور کر نہیں ہے تو ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے یہ بلیک سے ہم نے ویسے دیکھر اس کے لیے ساتھ میں دیکھیں انہی کی ریسپی بھی انشاءاللہ بہت ہی کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کر رہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے ہیں ہم نے اس کو صرف خوبصورتی کے لیے ایڈ کی ہیں اس کی ریسپی الگ ہے وہ کسی اور دن انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ نگے بان